موسیقی 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 اس پانی مجھے مرکہ دے گا دو کپ پانی دے گا اس سے اپنے ہی ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنے پانی میں دائل گل جائے آپ اتنا پانی ڈال دے گا اب ہم اس پانی کو گرم کریں گے تھے تو ہم اس کو دائل شکتے گا پانی گرم ہو چکا تھا ہمارا اور بیٹھ آپ اس کو کم پانی میں گلائیں گے اور سلو فرم پر گلائیں گے تو یہ جلدی گل جائے گے دیادہ پانی میں گلائیں گے اس کے اندر ہم حلدی اور نمک ایڈ کریں گے اور تب تک اس کو ہم پکائیں گے جب تک ہماری دال نہ گل جائے اب ہم اس کے اندر نمک دالیں گے اب ہم اس کو ڈگ دیں گے اپ ٹرائم جو ہے ہم مل کر سلو کر دیں گے یہ خرامہ 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 گلتی رہے گی دل ہماری دل بلکل راڈی ہو چکی ہے چولا بند ہے بند ہے بٹا جی ہم اس کے اندر ہماری دال جو ہے وہ پوری گل چکی ہے اور ہمیں جتنا اس کے اندر گاڑا رکھنا ہے یا جتنا ٹھیک رکھنا ہے ہم نے اُتنہی رکھا ہے آپ روٹی سے کھانے کے لئے تو آپ دیکھ لیں اتنہی رکھنا ہے جی تو اب ہم اس کے اندر کریم اٹ کریں گے کتنی یہ ہاں 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 اچھ کو کتنی مخورد کریں گے لہسان ادرگ کا بتاری تھی آپ کے لہسان ادرگ پیسٹ آپ ڈالنہ ہم بھول گئیں تھی ہم نے جب وائل کرنا رکھی تھی ڈال ڈال جب دا نے ہم نے ہاں ڈال دیا تھا ڈالنہ تھا ڈالنہ ہم نے ڈال دیا تھا اور بس ہم پہلے جب دا نمک ڈالا ہلدی ڈالی اس کے ساتھ لہثانہ ذکھ ڈالنا تھا یہ تو بیورڈ اس کو مکس کرنے کے بعد بس ایک منٹ تک اس کو مکس کر رہے اس کے بعد چھولے بند کر دیں اس کے بعد ہم اس کے اندر بگار لگائیں گے مگار اس کو لگائیں گے لسن کا اور چیرہ مکھن گندر مکھن میں بگار لگائیں گے تو بیورڈ اب ہم بگار لگائیں گے سب سے پہلے ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر مکھن ڈال دیں گے مکھن کتنا دا بتا دیں یہ فسٹی گھرام ہے کیا کھولو کو اچھا بھی کھولتی ہوں یہ اب ہمارا مکھن ڈال ٹوچی کے اب ہم اس کے اندر لسن ڈالیں گے کتنے جو ہے تھی چار چار یہ 1 فی سپون ہے زیرہ ہمارا لسن ڈال ہوں گے ہم اس کے اندر زیرہ اٹ کر دیں گے اب یہ بھی ایسے سائی کر دیں گے چولہ بند کر دیا ہے ہمارا لسن ڈال 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 بہت مددار لگ رہی ہے اور میں نے چکر بھی دیکھا ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ بہو بیگم نے یہ ریسیپی کیسے بنائی تھی بہو بیگم کا بس نہیں چل رہا اب یہ کھا دیں تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں ہمیں کمنٹس کریں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور ساتھ بہو کے کچن سے ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ